ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح سے آپ اپنا پیار مجھ پر بنایے رکھئے گا فریس تاکہ میں نئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لپی رہوں تو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ سپیسل ہے وہ ہے نائٹ کریم کے بارے میں سکن کے لئے نائٹ میں ریپیر کرنا وہ سکن کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے شام کو فیش وز کرنے کے بعد نائٹ کریم یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے ہماری انٹی ایجنگ کی سمشہ ہے یا ہماری سکن پر بہت زیادہ رنکل آ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے سپیسلی عمر کے ساتھ بڑھتی عمر کو روکنے کے لئے بھی کچھ اتر نائٹ کریم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ہوم میڈ نائٹ کریم بنانے کے بارے میں بتاؤں گی آپ پر گھر پر ہی آسانی سے کن چیزوں سے آپ نائٹ کریم بنا سکتے ہیں اور اپنے سکن کے اندر جو ڈرکنیس ہو گئی ہے یا جو آپ کی سکن ہے جو سوفٹ نہیں ہے بہت زیادہ رکھی ہو گئی ہے اور ان پر رنکل کی پروبلم ہو گئی ہے تو آپ ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے ایک بڑی نائٹ کریم آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آج اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کہہ چاہیے سب سے پہلے اس طرح سے بول لے لیتی اس میں ملانا ہے ہمیں ایلوویرہ جیل ایلوویرہ جیل ہماری سکن کو موسٹرائزل کرتا ہے اور ہماری سکن پر داگ دھموں کو دور کرتا ہے ہماری سکن کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی پروبلم ہے اگر جھائیمیوں کی ہے تو سپیشلی ایلوویرہ بہت اچھا کام کرتا ہے ہر سکن کے لئے یہ سوٹیبل ہے اگر آپ کی نورمنٹو ڈرائی سکن ہے یا کومبینیشنس eleven تو میں اب اس میں ایک چمنہ ہے ایلوویرہ جیل اس طرح سے ایڈ کر لوں گے اب میں اس میں اس طرح ایلوویرہ جیل ملا رہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جیتون کا تیل جیتون کا تیل یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ویٹامیل تی کی بھائکور بھائٹا ہوتا ہے جو ہمارے دنکر کی جو پروبلم ہوتا ہے اس کے لئے جیتون کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے تو میں اس میں دو سے تین ڈرپز جیتوں کے تیل کی مکس کرلوں گا اس طرح سے میں اس میں تین چیار گروپس میں نے جیتوں کے تیل کی ایڈ کر لی اب میں جو اس میں انگریڈن ملا رہی ہوں وہ بھی ویٹامین ای سے پرپور ہے وہ ہے یہ بادام تیل بادام تیل ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے داغ دبوں کو بھی دور کرتا ہے پر جو رنکل کی پروبلم ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے سکن کے لیے بیشت ہے ایسے چیار گروپس بادام کا تیل ایڈ کر لوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ویٹامین ای کی کیپسول اس میں میں دو ویٹامین ای کی کیپسول ایڈ کروں گی ویٹامین ای ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ویٹامین ای کی کیپسول کھاتے بھی ہیں تو آپ کی سکن سے زوجائیاں ہوتی ہیں داغ ربے ہٹتے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں تو ویٹامین ای ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ ضرور ہے اپنی ڈائٹ میں بھی ہمیں ویٹامین ای ضرور شامل کرنا چیئے فرنس تو میں اس میں دو ویٹامین ای کی کیپسول ایڈ کر رہے ہوں یہ ویٹامین ای کا کیپسول ہے جو ایڈ کر دیا ہے یہ میں نے دو ویٹامین ای کی کیپسول اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گلیسرین گلیسرین ہماری سکن کیلئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے سکن کو سوفت بناتا ہے سمورت بناتا ہے اور ہمارے سکن کی ڈرائنس کو بھی دور کرتا ہے تو میں اس میں دو سے چارگونگ گلیسرین ایڈ کر لو اب اس طرح سے میں کچھ خوند دیل سے گلیسرین کی ایڈ کر لو تو یہ ہماری نائٹ کریم بن کر تیار ہو گئے یہ اس طرح کا کچھ پیسٹ بن جائے گا میں اس کو اچھی طرح سے اس کو نکس کر لوگ اس طرح سے آپ اس کو فریز کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا پیشٹ بن کر تیار ہو گیا اور یہ ایک کریم کی طرح بن گیا ہے فرینڈز تو یہ اس طرح سے بلکل ایک کریم کی طریقی ہے اس کی دیکھیں اس طرح سے ہی کریم بن گئی ہے آپ اس کو فریز کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں طرح میں آپ اس کو سار دنوں کے لیے بنا لی جیئے اور اس کے بعد میں آپ اس کو دوبارہ بنا لی جیzag تو اس طرح سے بھی کریم بن کر تیار ہوں گے اب میں اس کو یہ کسی بھی کنٹینڈ میں آپ اس کو ڈال لے دیئے میں نے یہاں پر یہ میری کھالی پتل تھی تو میں اس میں ایڈ کر لیوں گا تو اس طرح سے میں اس کے اندر یہ میری کریم ایڈ کر لیوں اور اس کو فریز کے اندر اس کو چھوڑ دوں گا تو میں اچھ لیے میں آپ کو لگا کے دکھاتیوں کہ اس کو لگانے سے آپ کی سکن میں یہ بہت ہی اچھا گلو آئے گا اور آپ کی سکن بہت ہی گلوئنگ بن جائے گی تو چلیے میں یہاں پر یہ تھوڑی سی کریم لے لیوں گا اس کی تھوڑی سی کونٹٹی ہی آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی میں نے اپنے چہرے پر کسی طرح کا کوئی بھی میکپ نہیں کر رکھائے تو اس طرح سے آپ اپلائی کر لیجئے اپنے پورے چہرے پر اور آپ دیکھ سکیں کہ میرے سکن پر ایک گلو آگیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی نائٹ خریم ہمارے بند کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو رات کو سوٹی سمیں ضرور دائیے گا فرنٹس اچھی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن پر جو بھی داگ دبے ہیں وہ بلکل پوری طرح سے دھیری دھیری کم ہوتے جائیں گے اگر آپ اس کو ریگولر بیس پر آگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو رینکل کی پروپڑ ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا فرنٹس آپ کو اس کو لگاتار لگانا ہے سات دن کے لیے آپ سٹور کر کے رکھئے اس کے بعد میں سات دن بار پھر سے بنائیے لیکن نائٹ میں ہمیں نائٹ کریم لگانا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح سے آپ اس نائٹ کریم کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے خواہدہ ہیں وہ بہت سارے ہیں فرنٹس جس طرح سے آپ اس کو لگاتے جائیں گے تو آپ کو ریزلٹ آپ کے سامنے ملتا جائے گا تو یہ بہت اچھی نائٹ کریم ہاورے بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرنٹس اور اسی طرح سے آپ اپنا پیار بھی اس پر بنائے رکھئے گا ڈیک کی دوستو